ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں ہم سب ٹھیک ہوں گے دوستو سواگت ہے آپ شبیہ کا ہمارے یوٹیوب چیل میں بومنگ شیئر شٹاک میں اور ایک نئے فریش ویڈیو میں اس ویڈیو کے مادہم سے ہم جاننے کا پریاس کرنے والے ایک ایسے شیئر کے بارے میں جس کمپنی کے بارے ریزر بھی کمپنی کا کافی بڑی ہے جی ہاں 3417 کروہ کا ریزر بھی اگر کمپنی کے وہ ادھار دیکھے تو 894 کروہ کا ہی ادھار ہے اور اس شیئر میں ایف آئی اور ڈی آئی کی بھی شیئر ہولڈنگ کافی جب دست ہے جی ہاں 14 سے 15% کا شیئر ہولڈنگ ہے ایف آئی اور ڈی آئی کی تو اسی لئے شیئر کی چرچہ میڈیا میں کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور لائم لیٹ کا حصہ بنا ہوا تو آپ لوگ کا کافی کمنٹ آنے کے بعد ہم نے اور ہماری ٹیم نے کافی ریسرچ کرنے کے بعد یہ ساری جانکاری آپ تک لانے کا پریاز کیا ہے تو دوستو اگر یہ جانکاری آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ شکش میں جب روپتہ دوستو اس سے کیا ہوتا ہمیں موٹیویٹ بلتا ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے ایک بنتی کرنا چاہیں گے یدی آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور شیئر بجار میوچل فنڈ سے جورے ہر چھوٹے موٹے اپ ڈیڈی کی جانکاری ریگولر پرات کرنے کی اکچھا رکھتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دی اور بیل آئیکن پریش کر دی کیونکہ ہم یہاں شیئر بجار میوچل فنڈ سے جورے ہر چھوٹے موٹے اپ ڈیڈی کی جانکاری ریگولر ویڈیو کے مادیم سے آپ تک پہنچانے کا ہر سمبھ پڑیاس کرتے رہتے ہیں تو دوستو ہم جس کمپنی کے بارے میں بات کریں اس کمپنی کے بارے ریزر بھی کافی بڑھی ہے جی ہاں ریزر بھی کمپنی کا 3417 کروڑ کا ریزر بھی ادھار دیکھیں تو 894 کروڑ کا ہی ادھار ہے جی ہاں 896 کروڑ کا ادھار ہے اور ایف آئی اور ڈی آئی کے پاس بھی اچھی کاشی شیئرولدنگ ہے 14-15 پرسنٹ کا تو چلیے دوستو جانتے ہیں اس کمپنی کا نام کیسے اس کے فائننشئر فنڈامیٹ ہے اس کی ریزر بھی کمپنی کوارٹرلی میں پروفٹ میں ہے یا نہیں ہے ایرلی بیسل پر دیکھیں کمپنی پروفٹ میں ہے یا نہیں ہے سیلز پر نظر ڈالیں گے شیئرولدنگ پیٹن کی بات کریں گے اور ریٹرن کے معاملے میں یہ چیٹ پر نظر ڈالیں گے تو اے ٹو جیٹ کیلئر کر کے ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو میں لاس تک بڑھے رہے چلیے دوستو اس کین پر چلتے ہیں اور فل انیلیس کرتے ہیں اس کمپنی کا دوست کمپنی کی مارکٹ کیب کی بات کرتے ہیں مارکٹ کیب 16,470 کروڑ کی مارکٹ کیب ہے کرن پائیس دیکھا جائے تو 150 روپے پر بھی ٹیڑ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جی ہاں 150 روپے کوئی زیادہ نہیں ہوتا آنے والے سمیہ میں آپ کو بہتر ریزل دیکھنے کو مل جاکتا ہے جتنے بھی آپ پہنی سٹوک میں نیویش کرتے ہیں اس میں کافی زیادہ ریزل ہوتا لیکن اس کمپنی میں آپ کو ریزل دیکھنے کو بہت کم ملے گا اور اس کی ہائی کی بات کرتے ہیں 117 روپے ہے 117 روپے ہے الو اس کی پچھوڑ روپے 80 پیسے سٹوک پہی کی بات کرتے ہیں 56 روپے 30 پیسے ہے بک بیلو اس کی 24 روپے 90 پیسے اور یہ شیئر اپنے نیویشوں کو ڈیویڈینڈ بھی دیتی ہے 0.17 پرسن کا ڈیویڈینڈ دیتی ہے سوچ سکتے ہیں دوستو اگر ROC پہ نجھے رہا تو 15.2 پرسن کی ہے RO پہ نجھے رہا تو 10.2 پرسن کی ہے دوستو اس شیئر کا فیسے بیلو 1 روپے ہے چلیے ہم کوارٹرلی ریزلڈ کی بات کریں کمپنی کا تو کوارٹرلی ریزلڈ میں دسمبہ 2020 میں اس کمپنی کا سیلز جو ہوا تھا 1277 کروڑ کی سیلز کر رہی تھی وہی دیکھا جائے تو بیچ میں کافی کم ہو گیا تھا جی ہاں مارچ جون 2023 میں اور اس کے بعد انہوں نے ابھی اس کی جو سیلز کر رہی 1032 کروڑ کی سیلز کر رہی ہے اور کمپنی کا ابھی کمپنی کا 916 کروڑ کا کمپنی کا اگر ہم دیکھیں کوارٹرلی ریزلڈ پروفیٹ بیفور ٹیکس تو 108 کروڑ کے پروفیٹ میں چلیے کمپنی اور نیٹ پروفیٹ 82 کروڑ کے پروفیٹ میں چلیے تو کمپنی کا کوارٹرلی ریزلڈ تو کمپنی کا کافی بڑیا نظر آ رہا ہے اب ہم yearly basis پر دیکھیں profit and loss تو مارچ 2012 میں اس کمپنی کا سیلز 261 کروڑ کی سیلز کر رہی تھی بہی دیکھا جائے تو ابھی جی ہاں ابھی 4572 کروڑ کی سیلز کر رہی ہے اور expenses کی بات کرتے ہیں کمپنی کا 4022 کروڑ کی expenses ہے تو اگر ہم profit before tax کی بات کریں سے کمپنی کا کافی ریزلڈ بڑیا نظر آ رہا ہے اگر ہم compound sale growth کی بات کر رہے تو 3 year میں 7% 5 year میں 8% اور 10 year 23% کیے compound profit growth کی بات تو 3 year میں 10% 5 year میں 12% اور 10 year 19% کیے stock price CGR کی بات تو 1 year میں 77% 5 year میں 58% اور 3 year میں 58% 5 year میں 40% اور 10 year میں 31% کیے اگر ہم return equity پہ نظر ڈالے تو last year 10% 3 year میں 12% اور 5 year میں دیکھتے ہیں تو 13% کیے اور 10 year میں 18% کی درشہ آیا ہے جی ہاں اگر ہم balance sheet کی بات کرتے ہیں equity capital تو March 2012 122 company 124 تھا وہی دیکھا جائے تو 143 ہوگی equity capital reserve کی بات کمپنی 3,470 कروہ reserve company کے بات وہی دیکھیں ادھار تو only 896 کروڑ کا ہی company کے پر ادھار تو دیکھا جائے تو reserve company بات کافی بڑی نظر آرہا اگر liabilities کی بات کرے تو 1444 کروڑ کی liabilities ہے اگر ہم assist کی بات کرے تو assist company کے پاس 4908 کروڑ کا assist ہے جی ہاں تو company کا result کافی بڑی نظر آرہ رہا ہے اگر ہم دیکھیں net cash flow company بات کتنی ہے تو 43 کرو کی net cash flow ہے company کے looter کے پاس اور di کے پاس بھی اچھی خاص شیئر روڑ دی ہیں دوستو ہم company کے بات کرے اس company کا نام HFCL limited ہے اور یہ شیئر کی چچہ میڈیا میں کافی زیادہ ہو رہی ہے تو ہم نے کافی ریسرچ کرنے کے بعد یہ ساری جانکاری آپ تک لانے کا مارکٹ میں ہوا بات ہو رہی تو دوستو میں چیٹ open کر لیا چیٹ میں 1 day میں 2.85% profit دیکھنے کو ملا ہے اگر ہم 5 days میں 6.0 1% profit دیکھنے کو ملا اگر ہم 1 month کی بات کرے تو 11.86% کا return دیکھنے کو ملا 6 month کی بات 6 month میں 61.65% return دیا اگر 1 year کا چیٹ open کرتے 1 year میں 82.32% کا return دیکھنے کو ملا ہے 5 year کا دیکھتے ہیں 431% کا return دیکھنے کو ملا ہے سکتا آپ کو آنے کرتا 2000 کے آس پاس یہ share trade کرتے ہی نظر آ رہی تھی لیکن کافی گرنے کے بعد یہ share پھر چرچاؤ کا بسے بنا ہوا ہے 5 سالوں میں جب بیڈیو بنائے نیو شرم کے مادم ڈاٹا